روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے شہید ذلفقار علی بھٹو کی بات ہو رہی ہے تو قائد عوام کی برسی میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما گڑی خدا بخش پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سکھر ائرپورٹ پہنچنے پر پیپلز پارٹی کے راہنماوں نے نون لیگ کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا مزید تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں شہید ذلفقار علی بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی کے مرکزی راہنما گڑی خدا بخش پہنچنا شروع ہو گئے سکھر ائرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایوان بالا کی اپوزیشن لیڈر شہری رحمان کہتی ہیں نون لیگ نے پانچ برس میں خوب مال بنایا چیئرمن سینٹ کے خلاف بیان پر وزیر آزم کے پتلے بلوچستان میں جلائے جا رہے ہیں شاید وزیر آزم کو پتا نہیں ہے کہ ان کے اپنے جو وزیر ہیں وہ خود اس بات پر نالا ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے جیسے صوبے پر اتنی بڑی تحمت لگائی وہاں ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو قومی دھارے میں ساتھ لے کے چلیں وزیر آزم کا منصب باوقار منصب ہوتا ہے وہ توہین نہ کریں کسی صوبے کی نہ کسی آوان کی سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ ہم کام کرتے ہیں جبکہ نواز لیک صرف جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے صرف دعوے ہی رہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں پانچ برس میں نون لیگ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا چیئرمن سینٹ کے معاملے پر بیان بازی وزیر آزم کو زیب نہیں دیتی خدارہ میں حکومت سے اپیل کروں گا اس بجٹ سے پہلے ایک ڈیٹ ریٹائیمنٹ پلان دیں کام کو